بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم Dear Students وقار ارشد Here آپ کا بائیلوجی تیچر کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیر و آفیت سے ہوں گے آج کا لیکچر کی ان موضوعات پر مشتمل ہے کون سے ٹاپکس ہیں جو ہم نے ڈسکس کرنے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اور مروف کرتے ہیں وائٹ بورٹ کی طرف پریویس لیکچر میں سیل سٹکچر اینڈ فنکشن ان کے ریلیشن کو ہم ڈسکس کر رہے تھے اللہ تعالی نے مختلف قسم کے سیل بنائے ہیں ایک جاندار کا جسم بہت سے سیلز کا مجموعہ ہے البتہ کچھ جاندار ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک ہی سیل پر مشتمل ہوتے ہیں انہیں ہم یونی سیلولر آرگینزم کہتے ہیں لیکن وہ جاندار جو زیادہ سیلز پر مشتمل ہیں ملٹی سیلولر آرگینزم کہلاتے ہیں ملٹی سیلولر آرگینزمز میں ملٹیپل سیلز موجود ہوتے ہیں انسانوں کی بات کریں ہمارے جسم میں دو سو مختلف اقسام کے سیل پائے جاتے ہیں ڈیر سوڈنٹس ہر سیل کی شکل و صورت اس کی جسامت اس کا حجم اللہ تعالی نے اس کے کام کے مطابق بنایا ہے مثال کے طور پر جو مسل سیل ہیں سائز میں لمبے ہوتے ہیں مثال کے طور پر جو زائلم سیل ہیں وہ ٹیوب لائک ہوتے ہیں مثال کے طور پر جو آر بی سیز ہیں جنہیں ہم ریڈ بلڈ سیل کہتے ہیں وہ گلوبلر ہوتے ہیں بائی کنکیب شیپ کے حامل ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک خاص پروٹین جسے ہیمو گلوبلن کہتے ہیں اکوموڈیٹ کرنا ہوتا ہے اسی طرح سے وہ سیل جو کہ کیمیکل سیکریشنز پروڈیوز کرتے ہیں زیادہ کرتے ہیں ان میں زیادہ گولجی بارڈیس پائی جاتی ہیں انڈو پلاس میں کرٹیکیولم پائی جاتے ہیں اسی طرح سے وہ سیل جو کہ فوٹو سنتیسز میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں ان میں کلوروپلاس پائی جاتے ہیں اسی طرح سے زائلم سیل کے برعکس روٹ ہیر کے سیلز کی بات کی جائے ان کا سرفس ایریا زیادہ ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے مٹی سے پانی اور نمکیات کو جذب کر کے دوڑ دوڑ سے لے کر کی آنا ہے پودے کے پاس ڈے سٹوڈنٹس ہر سیل کا اپنا ایک خاص کام ہے مسل سیل کنٹریکٹ اور ریلیکس کرتے ہیں جسم کو حرکت کرنے میں مدد دیتے ہیں نب سیل جسم کے مختلف حصوں میں ربط قائم کرتے ہیں کوارڈینیٹ کرواتے ہیں اسی طرح آر بی سیز یعنی ریڈ بلڈ سیل کا کام خون میں آپسیزن جذب کروانا ہے زائلم کا کام پانی کی حل شدہ نمکیات کی پودے میں ٹرانسپورٹ ممکن بنانا ہے ہر ایک اپنے کام کے لیے سپیسیفک ہے آئیے اب ہم ڈسکس کرتے ہیں سیل سائز اینڈ سیفیس ایریا ٹو وولیم ریشو کے بارے میں انٹرڈکشن میں آپ کے علم میں ہونا چاہیے ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ سیل کا سائز بھی مختلف ہے سیل چھوٹے بھی ہوتے ہیں سیل بڑے بھی ہوتے ہیں کچھ سیل بہت چھوٹے ہیں آم آنکھ سے نظر نہیں آتے ہیں کچھ سیل ایسے ہیں جو بہت بڑے ہیں آم آنکھ سے نظر آتے ہیں اور اس کی مثال پرندوں کے انڈے ہیں جی ہاں یہ بھی ایک سیل ہے اور وہ سیل جو کہ چھوٹے ہوتے ہیں زیادہ تر ہمیں آم آنکھ سے نظر نہیں آتے البتہ جو مجورٹی سیل کی ٹائپس ہیں وہ ان بیٹوین دیس ٹو لیمٹس ہوتی ہیں نہ وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں نہ وہ بہت بڑے ہوتے ہیں وہ درمیانی جسامت والے ہوتے ہیں سمالیس سیل ڈیس ٹو لیمٹس سمالیس سیل کی بات کی جائے تو سب سے چھوٹے سیل مائیکو پلازما بیکٹیریا کے سیل ہیں مائیکو پلازما بیکٹیریا کی ایک خاص کٹیگری کو کہتے ہیں ان کی جسامت کی بات کی جائے 0.1 مائیکرو میٹر سے لے کر کے 1 مائیکرو میٹر تک ان کا سائز ہوتا ہے دیر سوڈنٹس یہ ایکزیمپل ہے سمالیس سیل کی ایمپورٹنٹ انفرمیشن ہے آپ سے بارڈ اگزیمینیشن میں پوچھی جا سکتی ہے آئیے اب ہم بیسکس کرتے ہیں فردہ دیتیلز کو دیر سوڈنٹس لانگ ایس سیل لانگ ایس سیل کی بات کی جائے تو یہ مسل سیل ہیں اور نب سیل ہیں کیونکہ ان کا بنیادی کام اگر مسل سیل کی بات کی جائے کونٹریکٹ اور ریلیکس ہونا ہے جسم کے حصوں کو حرکت کرنے میں مدد دینا ہے اور نب سیل کی بات کی جائے جسم کے مختلف حصوں میں ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں ہونے والی چینج سے متعلق انفرمیشن کو ٹرانسفر کرنا ہے دیر سوڈنٹس دونوں اپنے کام کی نویت کے اعتبار سے لانگ ایسٹ سیل ہیں لمبوترے ہوتے ہیں لمبائی کے رخ میں شکل و صورت رکھنے والے ہوتے ہیں بلکی ایس سیل بلکی ایس سیل کا مطلب ایسا سیل ہے جو بہت زیادہ بلکی ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ مواد پایا جاتا ہے جو بڑا بھی ہوتا ہے اور اپنے اندر بڑی تعداد میں مواد بھی رکھتا ہے اور اس کی ایگزیمپل برڈز ایگ ہے دیر سوڈنٹس آپ کے لئے انٹریسٹنگ انفرمیشن کہ یہ وہ سیل کی مثال ہے جسے ہم عام آنگ سے دیکھ سکتے ہیں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اوبجیکٹیو ٹائپ پورٹشن میں مختصر سوالات کی صورت میں ایم سی کیوز کی صورت میں سمالیسٹ سیل کے بارے میں بتائیے لونگیسٹ سیل کے بارے میں بتائیے بلکیسٹ سیل کے بارے میں بتائیے آپ سے سائز سے متعلق پوچھا جا سکتا ہے پوائنٹ ون سے ون مایکرو میٹر تک مائیکو پلازما بیکٹیریا کا سائز ہے آپ نے یاد رکھنا ہے آئیے اب ہم ڈسکس کرتے ہیں سائز کا شیپ کے ساتھ اور فنکشن کے ساتھ کیا ریلیشن ہے سائز اور شیپ فنکشن سے ریلیونٹ ہوتے ہیں مثال کے طور پر برڈز ایگ شتر مرک کا جو انڈا ہے یہ سب سے بلکیسٹ سیل کی مثال ہے آسٹریج ایگ شتر مرک کا انڈا اور جو انڈے بلکیسٹ سیل کہلاتے ہیں جو پرندوں کے انڈے ہمیں بلکیسٹ سیل دکھائی دیتے ہیں وہ کیوں ہیں دراصل ان کے اندر ایک لیونگ ایمبریو موجود ہوتا ہے ایک ننہ منہ جاندار موجود ہوتا ہے اس کی غزائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان سیلز کے اندر غزائی مادے پائے جاتے ہیں اور بلکی میٹیریل کی صورت میں پائے جاتے ہیں کسرت سے پائے جاتے ہیں اسی لیے یہ بلکیسٹ سیل کہلاتے ہیں مسل سیل کی بات کی جائے ان کے سائز ان کی سٹرکشر کا فنکشن سے کیا ریلیشن ہے مسل سیل کو ہم نے ڈسکس کیا یہ لانگ ایسٹ ہوتے ہیں یہ کیوں لانگ ایسٹ ہوتے ہیں ان کی شکل لمبوتری کیوں ہوتی ہے کیوں کہ انہوں نے کونٹریکٹ اور ریلیکس کرنا ہے آپ کے بوڈی پارٹس کو موف کروانے میں مدر دینا ہے مثال کے طور پر آپ کے بازو پر یہ اوپر کی طرف ایک مسل ہے نیچے کی طرف بھی ایک مسل ہے انہیں ہم بائی سیپ اور ٹرائی سیپ مسل کہتے ہیں یہ کونٹریکٹ اور ریلیکس کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کا بازو کوہنی کے اوپر موف کرتا ہے ان کو حرکت کرنے میں مدد دینے کی بنیاد پر مسل سیل کہا جاتا ہے اور اپنے کام کی مناسبت سے ان کی شکل لمبوتری ہوتی ہے الانگیٹڈ ہوتی ہے یہ لانگیسٹ سیل ہوتے ہیں تاکہ آسانی کے ساتھ جسم کے حصوں کو آپس میں جوٹ سکیں حرکت کرنے میں مدد دے سکیں اور حرکت کرنے میں مدد دے سکیں آئیے فردر ایکزیمپلز کو ڈسکس کرتے ہیں ڈیر سیڈنٹس نیکسٹ ایکزیمپل is نرف سیل نرف سیل بھی لانگ سیل ہوتے ہیں یہ کیوں لانگ ہوتے ہیں یہ کیوں الانگیٹڈ ہوتے ہیں ابھی ہم نے ڈسکس کیا کیونکہ ان کا بنیادی کام بیرونی ماحول میں ہونے والی کسی بھی تبدیلی کا پیغام آپ کے دماغ تک لے کر کے جانا ہے اور دماغ کے آرڈرز کو باڈی کے مسلز تک واپس لے کر کے آنا ہے یعنی بیرونی ماحول میں کوئی بھی تبدیلی اس کو ڈیٹیکٹ کرنا اس کی انفرمیشن کو برین تک لے کر کے جانا اور برین سے آرڈرز کو باڈی کے مسلز تک لے کر کے آنا تاکہ اس تبدیلی کا جواب دیا جا سکے یہ بنیادی کام ہے جو نرو سیلسر انجام دیتے ہیں اپنے اسی کام کی نویت کی بنیاد پر چونکہ یہ پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں میسیجز کو کمیونیکیٹ کروانے میں مدد دیتے ہیں یہ لمبے ہوتے ہیں الانگیٹڈ ہوتے ہیں سمال سائز بینیفٹ ڈیر سٹوڈنٹس اگر جسامت کم ہے سیل کی اس کا فائدہ کیا ہے مثال سے سمجھ لیجی آر بی سی ریڈ بلیڈ سیل کی بات کی جائے ان کا سائز پیٹ مایکرو میٹر تک آپ کے علم میں ہونا چاہیے ہمارے جسم میں خون کی نالیاں پائی جاتی ہیں جن کے ذریعے خون جسم میں گردش کرتا ہے یہ نالیاں پورے جسم سے بغیر اکسیجن والا خون لے کر دل کے پاس جاتی ہیں دل سے اکسیجن والا خون خون کی نالیوں کے ذریعے جسم کے مختلف حصوں تک سپلائے کیا جاتا ہے دیر سٹوڈنٹس ان کے اندر جو بلیڈ موو کر رہا ہے جس خون کی گردش ہو رہی ہے اس میں ریڈ بلیڈ سیل بھی پائے جاتے ہیں وائٹ بلیڈ سیل بھی پائے جاتے ہیں پلیٹلٹس بھی پائے جاتے ہیں خون کی نالیوں کی ایک قسم ہے جسے ہم کیپلریز کہتے ہیں دیر سٹوڈنٹس کیپلریز انتہائی باریک نالیاں ہوتی ہیں اتنی باریک ہوتی ہیں یہ سنگل لیئر پہ مشتمل ہوتی ہیں اور سیمی پرمیابل ہوتی ہیں جب خون ان کے اندر آتا ہے خون میں جذب شدہ مادیں یہاں سے الگ ہو جاتے ہیں پیشو میں انٹر ہو جاتے ہیں اور بلیڈ کے ریڈ بلیڈ سیل کیپلریز کے اندر ہی رہتے ہیں ریڈ بلیڈ سیل کے سائز کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے یہ کام ممکن ہو پاتا ہے کہ یہ سیل انتہائی باریک خون کی نالیاں میں بھی گردش کر پاتے ہیں جنہیں ہم کیپلریز کا نام دیتے ہیں سرفیس ایریہ انڈ بولیم گیر سٹوڈنٹس سرفیس ایریہ انڈ بولیم کی بات کی جائے کچھ سیل سمال سائز رکھنے والے ہیں اور کچھ سیل ایسے ہیں جو لارڈ سائز رکھنے والے ہیں جو سمال سائز رکھنے والے سیل ہیں ان کے اپنے فائدے ہیں اور جو لارڈ سائز رکھنے والے سیل ہیں ان کے اپنے فائدے ہیں جہاں فائدے ہیں وہاں نقصانات بھی ہوتے ہیں یہاں پر یہ کنسٹ سمجھ لیجئے کسی بھی سیل کا سائز جتنا چھوٹا ہوگا اتنا اس کا سرفیس ایریہ زیادہ ہوگا کسی بھی سیل کا سائز جتنا بڑا ہوگا اتنا اس کا سرفیس ایریہ کم ہوگا مثال کے طور پر یہ ایک باکس ہے اس باکس کا ایک خاص سائز ہے اور اس سائز کی بنیاد پر اس کا ایک خاص ہجم ہے یعنی جسامت اور ہجم میں بہت قریبی تعلق ہے جسے ہم سائز اور سرفیس ایریہ ٹو وولیم ریشو کہتے ہیں ڈے سٹوڈنٹس اس کا ایک خاص سائز ہے لیکن اگر اسی باکس کو نو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے یا چھے حصوں میں تقسیم کر دیا جائے بل فرض اس باکس کا سائز 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 اور اس باکس کا سائز سب کے سائز کم ہو جائیں گے لیکن سرفیس ایریہ بھڑ جائے گا what does it mean اس کا کیا مطلب ہے جب یہ پورا ایک سیل ہے یہ پورا ایک اوبجیکٹ ہے یہ پورا ایک جسم ہے اس کا اوپن ایریا جو کہ ایکسپوز ہے وہ یہ والا ہے لیکن جب اس اوبجیکٹ کو کاٹ دیا گیا مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا گیا جیسا کہ یہاں پر منشن ہے تو سائز تو چھوٹا ہو گیا لیکن سرفیس ایریہ یہاں سے بھی ایکسپوز ہو گیا سرفیس ایریہ یہاں سے بھی ایکسپوز ہو گیا اگر آپ اس کو مثال سے سمجھنا چاہیں مثال کے طور پر یہ ایک اوبجیکٹ ہے اس اوبجیکٹ کا ایک خاص سائز ہے اور اس کا سرفیس ایریہ یہ ہے اوپن ائر لیکن اس کو اگر ہم دو حصوں میں کاٹ دیتے ہیں لیٹس پوز یہ اس کے دو حصے ہو گئے پہلے یہ ایریا اوپن ائر ایکسپوز نہیں تھا اب یہ اوپن ائر ایکسپوز ہو چکا ہے یعنی سرفیس ایریا بڑھ گیا سائز کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے پہلے سائز بڑھا تھا سرفیس ایریا صرف یہ تھا جب سائز چھوٹا ہو گیا سرفیس ایریا زیادہ ہو گیا کسی بھی جسم کی جسامت جتنی بڑی ہوگی اتنا اس کا سرفیس ایریا کم ہوگا اور جسامت جتنی چھوٹی ہوگی اتنا سرفیس ایریا زیادہ ہوگا یہی وجہ ہے جب آپ کھانا کھاتے ہیں آپ کی خوراک کا لکمہ سائز میں بڑا ہوتا ہے آپ کے دانت اس کو چوباتے ہیں آپ کی زبان اس کو حضم کرنے میں مدد دیتی ہے آپ کا میدہ ان کو چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز میں ڈیوائٹ کرتا ہے تاکہ سائز کم ہونے کی وجہ سے سرفیس ایریا زیادہ ہو جائے کیمیکل ان کے اوپر اثر انداز ہوں وہ ڈیسوسی ایٹ ہو جائیں وہ چھوٹے چھوٹے مادوں میں تبدیل ہو جائیں انہیں جسم کا حصہ بنانے میں آسانی ہو اسی طرح سے ڈائجیشن اس عمل کو کہا جاتا ہے اس کے ذریعے سے جب ہمارے نگلے ہوئے خوراک کے لکمے کی سائز میں کمی ہو جاتی ہے تو اس کو نکالنا بھی جسم سے خارج کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے جسے ہم ایلیمنیشن آف میٹابولک ویسٹ کہتے ہیں جسے ہم ڈیفیکیشن کا نام دیتے ہیں یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا آج ہم نے ڈسکس کیا سیل سائز اور اس کے فنکشن کو ہم نے ڈسکس کیا سائز کا اور سٹرکچر کا فنکشن کی ساتھ کیا ریلیشن ہے ہم نے ڈسکس کیا سرفیس ایریا اور وولیم ریشو کے کنسپٹ کو ڈیر سٹوڈنٹس یہ ابجیکٹیو پانٹ آف یو سے امپورٹن ٹاپک ہے مختصر سوالات پوچھے جا سکتے ہیں لونگ ایس سیل کے بارے میں بلکی ایس سیل کے بارے میں سمولیسٹ سیل کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے آپ سے ریڈ بلڈ سیل کے سائز سے متعلق ڈائی میٹر سے متعلق پوچھا جا سکتا ہے ہم نے ڈسکس کیا ایٹ مائکرو میٹر اس کا سائز ہوتا ہے ڈیر سٹوڈنٹس یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا مجھے امید ہے یہ لیکچر آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا سمجھنے کے بعد اس کو یاد کرنا ہے اور یاد کرنے کے لیے نوٹ بک پر نو ڈاؤن کرنا ہے ڈیر سٹوڈنٹس اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ